موسیقی فلکہ میں اس بانے کی اجازت جب ملی ہوگی تو پیچاری زمین کی رات آنپوں میں کٹی ہوگی عرب کے چاند کی آنپ سے پہلے کس نے سوچا تھا کتب تے ریر کی قسمت میں ایسی چاندنی ہوگی آئیے رہاں کھڑی ہے درد بستہ خوشبوں میں بھولوں کی بلکوں پر کسی کے جیسے نات پاک پڑھنے کا ارادہ ہے مائی قرآن زید صلی اللہ وقت میں بے باگ اظہار کے ساتھ اسٹیز میں بیٹے شدائے کرام اور معزز سامین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے اس پرگرام کی خوبصورت نظامت بارمارہ ہے نقیمِ اندوستان اکمل عدیب صاحب اور ماشاءاللہ بڑی اچھی صلاح رہاں بارمارہ ہے مولانا عزیز الرحمان صاحب اور ہمارے مہمانِ خصوصی ہیں جمال درپن صاحب آئیے سب کی دعائیں جاتے ہوئے چار بیسوں سے اپنی سفر کا آغاز کرتا ہوں دعاوں کے ساتھ مرازہ فرمائے زمانے کی نگاہوں میں زمانے کی نگاہوں میں زمانے کی نگاہوں میں ارسوا ہو نگی سکتا زمانے کی نگاہوں میں ارسوا ہو نگی سکتا خدا کر دے جسے اونچا ہو نیچا ہو نہیں سکتا خدا کر دے جسے اونچا ہو نیچا ہو نہیں سکتا اور یہ بیشت دعاوں کے ساتھ اکمل بھائی مرازہ فرمائے ابو بکر و عمر اسے ماں علی کو جو برا کہتے ہیں ابو بکر و عمر اسے ماں علی کو جو برا کہتے ہیں قسم اللہ حقیب غرق سے مسلمان ہو نہیں سکتا سبحان اللہ قسم اللہ حقیب غرق سے مسلمان ہو نہیں سکتا آئیے ایک مطا اور ایک شیر حضر کرتا ہوں دعا بھی ساتھ مرازہ فرمائے کہ عمر پاروک کے جیسا اگر کردار ہو جائے کہ عمر پاروک کے جیسا عمر پاروک کے جیسا اگر کردار ہو جائے مر پاروک کے جیسا اگر کردار ہو جائے میرا دا باہ میرا دا باہ پھر امت کا پیڑا پار ہو جائے میرا دا باہ پھر امت کا پیڑا پار ہو جائے میرا دا باہ میرا دا باہ میرا دا باہ مر پاروک کے جیسا اگر کردار ہو جائے مر پاروک کے جیسا اگر کردار ہو جائے مر پاروک کے جیسا مر پاروک کے جیسا پھر امت کا پیڑا پار ہو جائے ہمارے بڑے بھائی شمسیر جہانہ گنجی صاحب تنویر اکتر صاحب ویس بنارسی صاحب اور سلمان گوزوی صاحب خالد کمال جہورت سبھی سنائے فران کی دعائے لیتے ہوئے شیر فیش کرتا ملادہ فرمائے بھیر شاہ کہ بلالی جذبہ میرے دلیں میں جو بیدار ہو جائے بلالی جذبہ میرے دلیں بلالی جذبہ میرے دلیں میں جو بیدار ہو جائے میرا دوا ہے دنیا سے ستم کی ہار ہو جائے میرا دوا ہے دنیا سے ستم کی ہار ہو جائے اور آپ نے ایک مطلعہ رہے ہیں جیسے ستم کی ہار ہو جائے تکبیر کے ناروں سے دنیا کو ہلا دیں گے تکبیر کے ناروں سے دنیا کو ہلا دیں گے اسلام کی عصمت پہ ہم جان لٹا دیں گے ستم کی ہم جان لٹا دیں گے گھر چھیڑا جہاں والوں نئی سلام کی شیروں کو چودہ سو پرس پہگلا کو ہرام مچا دیں گے گھر چھیڑا جہاں والوں نئی سلام کی شیروں کو چودہ سو پرس پہگلا کو ہرام مچا دیں گے اور یہ سمیر کرٹائز کو ہالے پیش کرتا ہوں ملادہ فرمائے ایک قرآن مقدس پہ آجائے نام مکنے قرآن مقدس پہ آجائے نام مکنے قرآن کے دشمن کا ہم نام مٹا دیں گے قرآن مقدس پہ آجائے نام مکنے قرآن کنے توہید کے مت والے مرنے سے نگی ڈرتے توہید کے مت والے مرنے سے نگی ڈرتے میدان بطر والا توفان اٹھا دیں گے تکبیر کے نعروں سے دنیا کو گلا دیں گے اسلام کی عصمت پہ ہم جان لٹا دیں گے تکبیر کے نعروں سے دنیا کو گلا دیں گے اسلام کی عصمت پہ ہم جان لٹا دیں گے بہت شکریہ السلام علیکم علیکم السلام بہت اچھے زید آئیے بہت شکریہ آدھا کروں گا میں شاہی دنمر کا جو اس کے حوالے سے ہم یہاں تشریف لائے ذوالفقار بھائی کا دونوں نے شاعروں کی فیری سے بہت طویل رکھی اور مجھے نظامت کرنا نہیں ہے سیدھے سیدھے آواز دینا ہے دوستو آئیے میار ذکاتو کی آج کے اس مسائرے کی صدارت فرما رہے عالی جناب مولانا عزیز الرحمن صاحب پرنسپل بحرال علوم مو اور مہمان خصوصی ہیں عالی جناب جمال ارپن صاحب چیئرمین میں پاور فاؤنڈیشن مو کنوینر ہیں آج کے اس پرگرام کے ذلفقار انساری صاحب آج کے اس پرگرام کو سرپرستی حاصل ہے محترم جناب اخلاق انساری صاحب چیئرمین مو نائب کنوینر ہیں محمد شاہی صاحب